السلام علیکم او ایس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اثر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے سائرہ شہروز اور ان کے سابق ہزپینٹ ان کے سابق ہزپینٹ پاکستان کی موڈل و ادکارہ سائرہ یوسف اور ادکار شہروز سبزواری کی آنے والی فلم سائرہ کی شوٹنگ کا آغاز دوبارہ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سائرہ اور شہروز کی شوٹنگ کے سیڈ پر لی گئی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سائرہ اور شہروز ان دنوں اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور ان کی وائرل ہونے والی تصاویر کراچی میں واقع اسٹوڈیو کی ہیں وائرل تصاویر میں دونوں ادکاروں کو سیاہ لباس زیبتن کیے دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل شہروز سبزواری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ تین فلموں پر کام کر رہے ہیں جن میں سے ایک فلم ان کی سابقہ اہلیہ سائرہ یوسف کے ہمراہ ہے اور فلم کا آخری گانا روامہ کی آخری تاریخ کو چھبیس ستائیس اٹھائیس مارچ کو فلم آیا جائے گا شہروز سبزواری کے مطابق اگر عالمی وبا نہ آتی تو فلم کچھ عرصے قبل ہی ریلیس کر دی جاتی تاہم اب فلم کو جلد ہی ریلیس کیا جائے گا خیال رہے دو ہزار اٹھارہ میں شو بیس کی مقبول جوڑی نے انسٹرگرام پر اپنے آنے والی فلم کا ایک سین شیئر کرتے ہوئے نئے پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا تھا شہروز نے اس پوسٹ کا کیپشن سائی دیا تھا جبکہ سائرہ نے روز لکھتے ہوئے جوڑی کا نام مکمل کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم کی کہانی مشروط محبت پر مقنی ہے جس میں بھارتی ادھکار انکور راٹھی نے بھی اہم ادھکردار ادا کیا ہے جبکہ فلم سائرہ اور شہروز کی مشترکہ طور پر دوسری فلم ہوگی